السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ موضوع معذرین اکرام بِعْنَاهُ لِلَّهِ ہم نے اسے اللہ کو بیچ دیا ہے یہ ایمان افروز کلمہ ایک فلسطینی تاجر جن کا نام مطیع اطاع اللہ ابو فارس انہوں نے اپنی بیوی سے اس وقت کہا تھا جب انہوں نے اپنا محل نماء خوبصورت بنگلہ مسجد بنانے کے لئے وقف کر دیا تھا عزیزو امریکہ کے جنوب میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے ملک واقع ہیں ان ملکوں میں ایک ملک کا نام جمہوریا پیرو ہے یہاں کے عبادی تقریباً تین کروڑ کے قریب اور یہاں ان کی جو سرکاری زبان ہیں وہ سپینش ہیں اس ملک کے سب سے بڑے کیپٹل شہر کا نام لیمہ ہے اس بات کو جان لیجئے کہ ناظرین اکرام دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان نہ بستے ہوں اس ملک میں بھی بارہ سو سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں ان کے اکثریت شام اور فلسطین سے ہجرت کر کے آئی یہ لوگ آج بھی سبحان اللہ عربی زبان بولتے ہیں عربی کھانے کھاتے ہیں انہوں نے خطبہ جمعہ کے نشریات کے لیے سرکاری ریڈیو پر معافضہ دے کر وقت لے رکھا ہے لیمہ کے اندر ایک ہوتل ہے جس کے نام ہے دمشق اس میں عربی کھانے ملتے ہیں شام اور فلسطین سے عزید و تعلق رکھنے والے یہ لوگ جو ہیں یہ انیس سو بیس میں ترکی پاسپو پر پیرو پہنچے تھے اس ملک کے اندر کوئی چینی مسلمان بھی بستے ہیں جن کی تعداد پانچ سو کے قریب ہے آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ انیس سو اٹھاسی تک یعنی نائنٹین ایٹی ایٹ تک اس ملک میں کوئی مسجد نہیں تھی اکثر لوگ نمازی نہیں پڑھتے تھے اگر کسی نے نماز پڑھنے ہی ہوتی اکیلے اپنے گھر میں پڑھ لیتا جمعہ یا عید پڑھنے کا کوئی تصور نہ تھا عزیزوں جب مسجد ہی نہ ہو تو پھر نماز جمعہ کیسی عید کی نماز کیسی یہ لوگ مسلمان تھے لیکن کلمہ کی حد تک رمضان کا تعلق ہے جہاں تک رمضان کا معینہ آتا صرف بوڑے لوگ پورو ذہر رکھتے تھے اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ پندرہ سو کے قریب مسلمانوں نے عیسائی مذہب اختیار کا لیا تھا یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں کی مسلمان مالی اعتبار سے آسودہ حال ہیں ان میں بیشتر کپڑے کے کاربار سے وابستہ ہیں ہم سوڑے دا آگے پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ بڑے خوشکسمت ہوتے ہیں انہی میں احمد بن علی صحیفی یہ برازیل کا مرکل الدعوہ کے مدیر ان کا یہ کام ہے خوبصورت عادت کو جس ولک میں جاتے ہیں ہاوٹل کے کمرے سے فون کی ڈائریکٹری اٹھاتے ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ احمد لکھا ہوا ہے محمد لکھا ہوا ہے عبد لکھا ہوا ہے اس کے ٹیلی فون نمبر کو اپنی ڈائریکٹری میں نوٹ کر لیتے ہیں پھر وہ اس نمبر پر ناظرین اکرام فون بڑھاتے ہیں اور عموماً جو ٹیلی فون ڈائتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں پھر وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں ان کو کسی ہاوٹل یا ریسٹورنٹ میں یا اپنے گھر پہ کھانے پر بلا لیتے ہیں اور پھر انہیں ایک پلیر فارم پر جمع کرتے ہیں تنسیم سازی کرتے ہیں مسجد کی تعمیر پر اُبھارتے ہیں انیس سٹھ ہسی کی بات ہے شیخ احمد سیفی پیرو کے شہر لیمہ آتے ہیں اور انہوں نے اپنے عادت کے مطابق یہاں سے کے مسلمانوں سے رابطہ کیا فرستینی مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھئی یہ بتاؤ کہ آپ کی مسجد کس جگہ پر ہے جب مسجد کا سوال ہوا شرم ساری سے انہوں نے اپنی نگاہیں جکا لی کہا لگے ہمارے ہاں تو کوئی مسجد نہیں تو شیخ احمد نے ان کو مسجد بنانے کی ترغیب دی عزیزو مسجدیں جو ہیں اللہ کا کار ہے اس کی تعمیر اس کو بنانا اس کے لئے جد و جہد کرنی اور میرے ماں باپ قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم کہ من بنا للہ مسجد بناللہ لہو بیتا فی الجنہ کہ جو دنیا میں اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ تعالی جنت میں اس کا گھر بناتے ہیں شیخ احمد جو ہے کہہ لیں کہ آپ مسجد ضرور بنائیں بے شک ایسا کریں کہ ابھی فی الحال قرائے پہ ایک مکان لے لیں عارضی طور پر مسلحہ بنا لیں نمازیں شروع کریں مسجد بنانے کی نیت کریں حمد کریں اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے مسجد بنوا دے گا لو جی شیخ احمد جو ہیں انہوں نے لوگوں سے چاہیے بتاؤں کہ یہاں اگر یہاں پر ایک مناسب قرائے پر اگر مکان لیا جائے تو اس کا قرائے کتنا ہوگا اس ملک کے اندر مکان بڑے مہنگے ہیں اور قرائے بھی بڑے مہنگا ہے کہہ لگے جی کہ شیخ ہمارے ہاں کم و بیت پندرہ سو ڈالر مہانہ قرائے پر گھر مل جاتا ہے تو شیخ احمد نے کہا کیا اپنا وارد نکالا اس میں سے پانچ سو ڈالر گن کر ان کے سامنے رکھ دیئے کہہ لگے دیکھو بھی بات سنو اس نیک کام کے لئے میں پہل کرتا ہوں اور حاضرین نے جب دیکھا کہ ان کا مہمان پانچ سو ڈالر دے رہا ہے تو انہوں نے بھی اپنی جیووں میں ہاتھ ڈالے اور مبلغ نکالنے لگے حاضرین میں سے کچھ لوگ اور میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں امت محمدیہ کے اندر عزیز و بڑی خیر ہے ایک حدیث کا ذکر کر کے میں بات کو اور واقعے آگے بڑھاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ میرے ماباک قربان ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ نے اشارت فرما کہ انہ من الناس مفاتیح الخیر مغالیق الشر کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیر کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور شر کے دروازوں کو بند کرتے ہیں فَطُوبَ لِمَن جَعَالَ اللَّهُ مَفَاتِحَ الْخَيْرَ بَيَّدِهِ آپ نے فرمایا اس کے لئے طوبہ ہے جنت ہے جو خیر کے دروازوں کو کھولتا ہے شر کے دروازوں کو بند کرتا ہے حاضرین میں سے ایک شخص کہا لگا جی ایسا کرتے ہیں یہ قرائے میں کیا لینی ایسا کرتے ہیں بلدے خریدتے ہیں لوگ جی یہ سننے کی دیر تھی تو حاضرین میں بازی لگ گئی خود شیخ احمد صاحبی جو ہے انہوں نے مسجد کے لئے پانچ ہزار ڈالر کے اعتیق اعلان کر دیا اور ناظرین اکرام اسی مسجد میں ساٹھ ہزار ڈالر جمع ہو جاتے ہیں اچھا دی ایسا اعتماع کے اندر پیروں کے بہت بڑے تاجر مطیع اللہ مطیع عطا اللہ ابو فارس خاصے اب بڑی عمر کے تھے اور مسلم کمیورٹی ان کو خال کے نام سے یا نماموں کے لقب سے وہ غارتے تھے اللہ تعالی نے ان کو خوب مارت دورت دے رکھا تھا تین کنال کا ان کا محل نماب بھنگلا تھا خیر کے کاموں میں پیش پیش کسی نے کہا کہ وہ یہاں پہ موجود رہی ہیں کسی وجہ سے آ رہی سکے ورنہ مسجد کی تعمیر کے لئے خواستہ فاند دیتے ہیں وہ خیر کے کاموں کے لئے پیش پیش رہتے ہیں لو جی اقلے دن جو لوگ ہیں ان کے گھر دفتر جا پہنچے ہیں اس نے آپ نے آمدن کا مقصد بتایا کہنے کے کہ ہم کسی مناسب جگہ کو خریدنا جاتے ہیں جہاں پہ مسجد مدرسہ مسلم کمیونری سینٹر بن سکے ہم آپ سے تعامل کے لئے آئے ہیں یہ عظیم شخص جو ہے تھوڑی دیر سوچتا ہے اور کہتا ہے یہ بتاؤ کہ تم نے مسجد کی خریداری کے لئے کتنا پیسہ کٹھا کیا ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے ساٹھ ہزار ڈالر کٹھا کیا ہے کہنے کے ایسا کرو کل میرے پاس لے کے آؤ ہم سعودہ کر لیں گے اور عزیزو مطی اس کے ذہن میں ایک نہایت امدہ منصوبہ تھا اگلا جن ہوتا ہے جو کل والا وفت تھا وہ ساٹھ ہزار ڈالر لے کر خال مطی کے دفتر میں پہنچ جاتا ہے وفت کا بڑے گرنڈیوشی سے استقبال ان کو احترام سے بڑھانے کے بعد ان کو کہنے لگے حاضرین گواہ رہنا آہ اسے میرا بنگلہ مسجد کے لیے وقف ہے میں اسے اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں کو تو فتہ پیش کرتا ناظرین میں خوشی کی لہر دور گئی داؤں کے نظرانے پیش کرنے لگے اور خال مطی نے اب شخص سے کہا کہہ لگا ایسا کرو کہ جلدی سے کاغل تیار کرو مجھ پر ابھی اس پر دخشت کروانو اور پھر انہوں نے کیا کیا مجھے ساٹھ سا دالر لے کے آئے تھے نا انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لیے کہہ لگے اس مبلغ سے ہم قبرستان کے لیے جگہ خریدیں گے اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں گے ناظرین نے کہا امدرہ سے صبر کریں کتنا عظیم شخص اور پھر انہوں نے شیخ آمد سے کہا کہ میرے پاس رک جائیں میرے ساتھ میرے گھر میں کھانا کھائیں میمان کو ساتھ ریا بنگلے میں داخل ہوئے بلند آواز سے اور بالکل جو شامی اور فلسطینی لہجہ تھا اپنی اہلیہ کو آواز دیتے ہیں یا ام فارس سنو میں نے اس گھر کو بیچ دیا ہے ہم پوری طور پر اس گھر کو نئے مالکان کے ثبت کرنا چاہتے ہیں کوئی تاخیر نہیں کرنا چاہتے اور ہی خالی کر دیں ام فارس ہیران پریشانی کا عالم ہے کمرے سے باہ نکلتی ہے کہنے لگی کس کو یہ گھر کتنے میں کب اور کیسے بیچا ہے ہم کہا رہیں گے وہ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہے اور ابو فارس جو ہیں وہ کہنے لگے ام فارس بے اناہو لیلہ ہم نے اسے اللہ کو فروت کر دیا ہے ام فارس کی حیرانی خوشی میں تبدیل ہو گئی ہے اچھا یہ گھر اللہ کو فروت کر دیا ہے ابو فارس کہنے لگا یہ گھر اب مسجد میں تبدیل ہوگا یہاں اللہ کا گھر بنے گا یہاں اللہ کو صحیح دیکھئے جائیں گے یہاں سے اب آزان کی آواز بلند ہوا کرے گی ام فارس بھی رو رہی ہے مہمان بھی رو رہا ہے ابو فارس بھی رو رہا ہے اللہ کے ساتھ سعودہ کرنے کی خوشی میں ان کے آنکھوں میں آنسو ہیں زبان پر اللہ کی حمد و سنا اور اس کی تعریف کے کلمات ہیں ناظرین اکرام یہ انیس سو اٹھاسی کی بات ہے اسی جن سے اس خوبصورت بنگلے کو مسجد مدرسہ اور مسلم کمیورٹی میں تبدیل کر دے جاتا ہے پیروں کے مسلمانوں نے اس مسجد میں پانچوں وقت نماز ادا کرنے شروع کر دی جمعت و مبارک کا خطوہ ایدین کی نمازیں تحفیظ القرآن کے حلقات قیم ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے آپس میں ملنے کی چکا پندر جاتی ہیں ناظرین اکرام خیر اور نیکی کے کاموں کے لیے تھوڑی سی حمد اور کوشش کی ضرورت ہوتی ہے بس ابتدائی اٹھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے باقی مثال تو اللہ پاتھا کرتا ہے کس بات کو چان لیں اللہ کو جو بسندیدہ کام ہے ان میں مسجد کا برانہ ہے میرے عزیزوں جہاں پہ مسجدیں نہیں ہیں ہمت کریں کوشش کریں آگے بڑے یہ اللہ کا گھرہ بن جاتا ہے آج ہم اس متی کو خراج تحسین کیوں نہ پیش کریں ان کے لیے کیوں نہ دعا کریں پیروں کے مسلمان جنہوں نے پہلی مرتبہ اپنے ملک کے اندر مرچد کو دیکھا اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے خیر کے کام مفاتح خیر برا دے خیر برا دے